السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلام والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ وزا و جل واندر عشیرتک الاقربین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدت سے ہمیں کیا سبق اور نصیحت حاصل ہوتی ہے کیا رہنمائی ملتی ہے اسی کو حاصل کرنا اس اعتبار سے سیرت النبیہ کا مطالعہ کرنا ہم تمام کے لئے ضروری ہے اور اپنے زندگی میں یا زندگی کے مختلف مراحل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدت سے رہنمائی حاصل کرنا یہی اصل دین ہے یہی اصل شریعت ہے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں اسی بات کا ہمیں حکم دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ قصوت حسنہ اس سبجکٹ میں جس کتاب کا انتخاب ہوا ہے وہ ہے تجلیات نبوت قدو الشیخ صفی الرحمن مبارک قری رحمہ اللہ کی یہ کتاب مختصر ہے جامع ہے اور ہم طلبہ ہی کے لئے اسے شیخ محترم نے مرتب فرمایا تھا اس کتاب کو پڑھنے کا جو طریقہ بتلایا گیا یا متعین کیا گا یہ ہے کہ ہم خود اس کتاب کو پڑھیں گے متعلق کریں گے چند صفحات متعین کر دیے جائیں گے جس کا متعلق ہم میں سے ہر شخص کر کے آئے گا اور انہی میں سے جو اہم واقعات ہیں جو اہم باتیں ہیں اس کو ذرا تفصیلی طور پر پڑھ لیا جائے گا تاکہ ہمارا جو مقصود ہے فقہ السیرہ وہ حاصل ہو سکے تو اس سے پہلے جن صفحات کا متعلق ہمیں کرنا تھا صفحہ نمبر چون سے لے کر صفحہ نمبر بیاسی یعنی ففٹی فور سے لے کر کے ایٹی ٹو تک ان صفحات کا مطالعہ ہمیں کرنا تھا آج کے درسے میں چون سے لے کر ساٹھ تک ففٹی فور سے لے کر سکٹی تک یہ چند صفحات میں موجود واقعات کی روشنی میں ہمیں فقہ السیرہ حاصل کرنا ہے آپ سے گزارش ہے کہ اس کتاب کو متعین کردہ صفحات کو بار بار پڑھیں بغور پڑھیں اور کوشش یہ کریں کہ ان واقعات میں موجود نصیحتوں کو خود سے بھی اخص کرنے کی کوشش کریں کاپی پہ نوٹ کرنے کی ضرورت ہے ایک نوٹ بک اس کے لئے خاص رکھئے اور اپنے طور پر لکھتے رہیے سوال مرتب کرتے رہیے تب جا کر کے اس کتاب کے پڑھنے کا جو مقصد ہے وہ ہمیں حاصل ہو سکتا ہے چنانچہ آج کہ جو پہلا سبق ہے قرابتداروں میں تبلیغ کہتے ہیں ہر اچھی چیز کا فائدہ اس کے جو سب سے زیادہ قریب لوگ ہوں وہ اٹھائیں ایسا نہ ہو کہ ایک مثل ہے کہ چراغ تلے اندھیرہ کہ روشنی دور دور تک تو پہنچ گئی چراغ جلنے سے لیکن خود چراغ اندھیرے میں رہ گیا تو یہ دین کا اللہ رب العالمین نے دین کی جو روشنی دی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب اس کو پھیلائیے دوسروں تک پہنچائیے اور شروعات کیجئے اپنے قرابتداروں سے آگے بڑھنے سے پہلے سب سے پہلی چیز ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ ہم دین کی تبلیغ و اشاعت اصلاح کا کام سب سے پہلے اپنے لوگوں سے شروع کریں وہ اپنے لوگ اپنے گھر اور خاندان کے بھی ہو سکتے ہیں اور اپنے دوست اور احباب بھی ہو سکتے ہیں کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو آپ سے متاثر ہوتے ہیں اور آپ کا ہر فعل ان کو صحیح معلوم ہوتا ہے اور بغیر تبلیغ و اشاعت کہ وہ فالو کرنے لگتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جن کو بتنانا پڑتا ہے سمجھانا پڑتا ہے جو خود سے فالو کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ابتدائی طور پر پانچ لوگ جو اسلام قبول کیے ان کو دیکھئے کہ ان کو پیائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص تبلیغ نہیں کی اما خدی جہاں بتلایا ہے کہ مجھ کو نبی بنایا گیا وہ لوگ مان لئے ابتدائی صدیق دوست تھے حضرت علی تھے حضرت زید بن حارثہ تھے وغیرہ یہ لوگ قریبی تھے اور خود و خود قریب رہنے کے وجہ سے اس نور سے استفادہ کرنا شروع کر دیا کوئی اپیل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی لیکن کچھ ایسے قرابتدار ہوتے ہیں جن کو بدلانا پڑتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے اس کو اپنائیے اور یہی خیرخواہی کا تقاضہ ہے کہ ہم اچھی چیز اپنوں تک پہنچائیں اس کو چھپائیں نہیں لیکن اس پہلو سے اگر آپ گوھر کریں گے ہمارے اندر اور آپ کے اندر بڑی کوتاہیاں کہ ہم اچھی چیزیں اپنے لوگوں کو نہیں بدلاتے خاص طور سے آخرت کے اعتبار سے کہ آخرت میں کیا چیز آپ کے لئے مفید ہیں اور کیا نقصان دے ہیں اس کے حوالے سے ہم اپنوں کو آگاہ نہیں کرتے دنیاوی اعتبار سے نفع نقصان کو لے کر کہ ہم فکر مند رہتے ہیں اپنے گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی رشتہ داروں کو بھی دوستہ باب کو بھی دین کے اعتبار سے بہت کم کیونکہ اس کو ہم نے زمنی بات سمجھ لی ہے یعنی اس کو ہم نے اولیت نہیں دی ہے بلکہ اس کو دوسری درجہ کی چیز رکھی ہے کہ مان لیں گے تو ٹھیک ہے نہیں مانیں گے تو ٹھیک ہے بتلا دیئے تو ٹھیک ہے نہیں بتلا ہے تو کوئی بات نہیں خود نیک بنے رہے یہ نہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنذِرَ عَشِيرَ سَكَلْ اَقْرَبِينَ کہ اپنے قرابتدار رشتہ داروں کو آپ ڈرائیے ڈرانے سے ملدب آگاہ کیجئے کہ اگر آپ اس غلط کام کو نہیں چھوڑتے ہیں تو پھر اس کا انجام کتنا خطرناک ہونے والا ہے قبر کے اندر اور اس کے بعد میدان محشر میں اور پھر اس کے بعد نام عمال پیش کیے جانے کے بعد جو فیصلہ ہونا ہے تب تو یہ ڈرانے کے ضرورت ہے لہذا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرائیا ڈرانے کے لئے لوگوں کو جمع کیا اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو جمع کیا اور سب جب جمع ہو گئے تو آپ نے حمد و ثلاث کے بعد یعنی حمد اللہ کے بیان کی اللہ کے سنا بیان کی اور اس کے بعد لوگوں سے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں تمہارے لئے اور تمام لوگوں کے لئے میں اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں لہذا اللہ کے قسم تم لوگ اسی طرح مر جاؤ گے جیسے سوتے ہو پھر اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے جاگتے ہو اس کے بعد تم سے تمہارے عامال کا حساب لیا جائے گا اور بھلائی کا بدلہ بھلائی سے اور برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے گا پھر یا تو ہمیشہ کے لئے جنت ہوگی یا ہمیشہ کے لئے جہنم ہوگی یہ بات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع کرنے کے بعد آپ نے ان کو خطاب کیا اس میں بڑے بھی تھے چھوٹے بھی تھے معزز لوگ بھی تھے اور ایسے لوگ بھی تھے جو بہت زیادہ معزز تو نہیں تھے لیکن خاندان کے رشتہ دار کے افراد میں سے تھے اور کچھ روایتیں ایسے بھی آتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دعوت کیا تھا دعوت دے کے لوگوں کو جمع کیا تھا اور دو دعوتیں ہوئی تھیں پہلی دعوت دیا اور یہ ہوا کہ کھانے کے بعد ہمیں پر دعوت پیش کریں گے دین کی دعوت تو لوگ رکے نہیں کھانا پہلے ہو چکا تھا اس لیے کھانا اصل دعوت کھانے کی تھی لوگوں نے یہ سمجھا تو سید بار سے آئے تھے پھر اس کے بعد پھر آپ نے دعوت دیا کچھ دنوں کے بعد تو کھانا مؤخر کر دیا کھانے کی دعوت بعد میں دین کی دعوت پہلے اور اس طریقے سے یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا لوگوں نے سنا وہیں پر آپ کے دو چشا کا موقع سامنے آیا پورے خاندان میں سے دو چشا ایک ابو لہب کا اور ایک ابو طالب کا ابو لہب نے کہا اس کا ہاتھ اس سے پہلے پکڑ لو کہ عرب اس کے خلاف اکٹھا ہو جائیں ورنہ اس وقت اگر اس کون کے حوالے کرو گے تو زلت اٹھاؤ گے اور اگر اسے بچانا چاہو گے تو مارے جاؤ گے سمجھدار آدمی تھا وہ دنیا کے معاملے بہت سمجھدار آدمی تھا اور یہ کہا کہ ان کا ہاتھ ابھی پکڑ لو یعنی ان کو باز رکھو ورنہ جب عرب مخالف ہو جائیں گے تو ان کو عرب کے حوالے کرنا پڑے گا اور اس طریقے سے اپنے خاندان کے کسی فردے کو کسی دشمن کے حوالے کر دینا یہ زلت کی بات ہے اور پھر بچانا چاہو گے لاؤ بچا لیں حوالے نہیں کریں گے زلت سے بچے تو مارے جاؤ گے یہ اس نے بات کی ابو لہب نے تو دوسرے چچا ابو طالب تھے انہوں نے کہا تمہیں جو حکم ملا اسے کر گزرو واللہ میں مسلسل تمہاری حفاظہ سے تمہارا بچاؤ کرتا رہوں گا البتہ میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اپنے والد عبد المطلب کا دین چھوڑ دوں یہ دوسرے چچا تھے جنہوں نے کہا کہ آپ اپنا کام کیجئے اب اس پورے واقعے کو ذرا دیکھئے اس سے ہمیں جو بات معلوم ہوتی ہے کہ اولا ہمیں اپنے دشتداروں کو قرابتداروں کو دوستوں کو دعوت دینی چاہیے دین کی صحیح تعلیم پہنچانا چاہیے اس کے لئے جو بھی طریقہ مناسب اسے اختیار کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کے دعوت دی اس اعتباس لوگوں کے کٹھا کیا اور پھر اس کے بعد اپنی بات رکھی ہم کو بھی چاہیے کہ ہمارے بہت سار اشتدار ہیں جو بیچارے ہم سے دور ہیں ہم انہیں غلط تو کہتے ہیں لیکن کبھی قریب کرنے کے کوشش نہیں کرتے اور یقین جانیے جب ہم ان سے قریب جاتے ہیں ان سے بڑھ کر ہم خوش سلام کرتے ہیں ان کو بھائی بولتے ہیں ان کا جو رشتہ ہے ہمارا ان سے اس اعتباس ان کو مخاطب کرتے ہیں قریب بیٹھتے ہیں بیٹھاتے ہیں تو ان کو ان کے دل میں ہمارے تین ٹھوئی نرمی پیدا ہو جاتی ورنہ وہ الگ تنے ہوئے ہیں ہم الگ ہیں اور اس سے بات بننے والی نہیں اور کسی کو دعوت دیجئے بلائیے لوگ آتے ہیں اور اس کا فرق پڑتا ہے تعلقات پر اس کا اثر پڑتا ہے تو اس سے ادبار سے بلائے کر کے اپنی بات رکھی ہمیں یہ ڈس ستاتا رہتا ہے کہ اگر ہم نے اس طرح کی بات کی اولاں تو وہ لوگ مانیں گے نہیں یہ چیز ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ممکن ہے واللوگ میرا مذاق اڑائیں مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھیں یا یہ کہیں گے ارے اس لئے شاید دعوت دیا تھا ہے نا تو ٹھیک تو ہے پیانوی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کام کیا تھا کہنے والے کہنے اپنا کام ہم کو کرنا ہے بعد میں کون کیا سوچتا ہے سوچنے دیجئے مذاق اڑائیں گے وہ آگے مسئلہ اس کا آئے گا یا جو کچھ بھی کرنا ہوگا وہ کریں گے لیکن ہم کم از کم اپنی بات تو رکھ سکیں گے اور وہ مانے نہ مانے لیکن ہماری بات ان تک پہنچے گی اور ہمیں کیا معلوم کہ وہ ہماری بات نہیں مانیں گے ہمیں کیا معلوم کہ وہ ہماری بات نہیں مانیں گے وہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے دل میں کون سی چیز اثر کر جائے دل کی دنیا بدل جائے ہمیں نہیں معلوم اپنے ساتھ رہنے والا ہمارا مخالف ہو جائے اور جو ہمارا شدید ترین مخالف ہے وہ ہمارا ساتھی بن جائے یہ سب اللہ کا کام ہے ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہمارا اور آپ کا کام پہنچانا ہے تو ہم پہنچاتے رہیں تو اس کے لئے ہم اپنے بہت ساری رشتے داروں کو جانتے ہیں جو بیچارے غلط راستے پر ہیں تو ان کو قریب کرنے کی کوشش کریں اور ان تک صحیح بات پہنچائیں لیکن ہماری جھجک اور ہمارے اندر جو ایک خوف ہے کہ یہ لوگ کیا کہیں گے یہ ہم کو اپنی سچی بات پختہ بات جس میں کوئی شک نہیں اس کو محکم بات اس کو آگے پہنچانے سے ہم ڈر جاتے ہیں اور جو غلط لوگ ہیں غلط منحج کے ہیں غلط کام کرتے ہیں وہ اپنا منحج یا اپنا طریقہ یا اپنی بات دھڑلے سے ہم تک پہنچا دیتے ہیں تو نبی کنیس اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا تو ہم بھائیوں کو بہنوں کو یہ سب کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنے دوستوں کو اپنے ساتھیوں کو بچپن میں ساتھ میں پڑھ ہوئے لوگوں کو ساتھ میں کھیلے ہوئے لوگوں کو ایک تعلق ہے نا تو اس کا استعمال کرتے ہوئے قریب کریں اور اپنی بات رکھیں وہ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے یا ان کا رد عمل اور جواب کیا ہوگا اس کو دیکھے بغیر یا اس کے بارے میں سوچے بغیر دوسری بات کہ آپ جب بھی یہ دعوت کا کام کریں گے آپ کی مخالفت ہوگی اور ساتھ ہی آپ کی حمایت بھی ہوگی دونوں چیز رکھئے ایک ہی پہلو سے ماں سوچے گا عموماً لوگ ایک پہلو بیان کر دیتے ہیں جو ہمیں ہمارے حوصلہ کو پست کر دیتا ہے جب بھی آپ اصلاح کا کام کریں گے وہیں مخالفت بھی ہوگی وہیں حمایت بھی ہوگی اسی واقعے میں دیکھئے ابو لہب نے مخالفت کی اور ابو طالب نے حمایت کی تو جب بھی آپ اصلاح کا کام کریں گے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب کی اصلاح ہو جائے سب مان ہی جائیں اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے لوگ مخالف ہو جائیں آپ کو اس واقعے سے یہ ایک پیغام ملتا ہے کہ جب ہم اصلاح کا کام کریں گے تو ضرور کوئی نہ کوئی ہماری حمایت میں کھڑے ہوگا اور یہ بھی بات جہن میں رہے کہ ہم بہت چہہتے ہیں بہت عزیز ہے اپنے خاندان کے لوگ ہم کو بہت مانتے ہیں لیکن یاد رہے جب اصلاح کا کام کریں گے تو جو خوب چاہنے والے ہیں ممکن ہے وہی مخالفت پر آمادہ ہو جائیں ابو لہب بہت چاہتا ہے لیکن مخالفت کیا ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جب بھی آپ اصلاح کا کام کریں گے تو جہاں مخالفت کرخدشہ ہے وہی حمایت کی بھی امید ہے جیسا کہ یہ واقعہ ہمیں بتلاتا ہے تو حمایت کی امید کو باقی رکھتے ہو آگے بڑھئے اور مخالفت کے لئے ذہنی طور پر تیار رہی ہے یہ ہونا ہے تیسری بات کہ کوئی شخص بہت پڑھا لکھا ہے تجربہ کار ہے اس کے پاس علم ہے دنیاوی معاملات پر ماہر ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ دینی معاملات میں بھی اس کو سمجھ حاصل ہو جائے ابو لہب نے جو بات کہی آپ اس میں قبر کیجئے اس کی بات غلط نہیں تھی اس نے بھاپ لیا تھا کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے ایسا بھی نہیں کہ وہ پہلے سے جانتا تھا کتابوں میں پڑھا نہیں وہ تجربہ کار آدمی تھا وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس کی مخالفت ہونی ہی ہونی اسی لئے خاندان کے لوگوں کو آگاہ کیا کہ ابھی سے منع کر لو باز رکھو ان کو ورنہ آگے چل کر کہ یہ پریشانی آسکتی ہے نہ اگلنا مناسب دیکھے گا نہ نگلنا نہ حوالے کر سکتے ہیں نہ مدافعت میں آسکتے ہیں مقابلے میں آسکتے ہیں دونوں حالتوں میں ہماری تباہی ہے وہ اتنا عقل بند آدمی لیکن اتنی اہم بات نہیں سوچ پا رہا ہے کہ جس اللہ نے پیدا کیا ہے اس اللہ کے عبادت کی جائے وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے لیکن جس اعتبار سے ماننا چاہیے تھا اس اعتبار سے نہیں مانتے تھے تو دنیاوی معاملات میں بہت تجربے کار بہت جانکار لیکن دین کے معاملے میں وہ زیرو تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو دنیاوی معاملات میں بہت جانکار ہو ماہر ہو وہ دین کے معاملے میں بھی وہ ماہر بن جائے یا دین کی بات اس کو سمجھ میں آ جائے کیوں اس کا تعلق ہدایت سے چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین اپنے دین کا کام کسی سے بھی لے سکتا ہے دین کا کام کسی سے بھی لے سکتا ہے وہ مومن بھی ہو سکتا ہے اور غیر مومن بھی ہو سکتا ہے وہ صحیح منحج والا بھی ہو سکتا ہے اور غلط منحج والا بھی ہو سکتا ہے اللہ اپنے دین کا کام لینا ہے حمایتی کھڑا کرنا کھڑا کر دیا ابو تالک مثال ہے ان کا منحج اتنا خراب ہے کہ انجامکار جہنم بنا ٹھیکانا کیا جہنم بنا اتنا خراب مناج ہے لیکن کام کونسا ہے دین کی بنیاد جو ہے دین کی جڑکو ہے اس کو سیچنے والا کام ہے جہاں سے مرجانے کا خطرہ ہے جہاں حمایت کی ضرورت تھی وہاں حمایت دینے والے یہی تھے تو اس اعتبار سے بھی ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے دین کی خدمت کسی سے بھی لے سکتا ہے وہ ہماری خدمت کا محتاج نہیں اس کو اپنا کام کرنا ہو کر لے دوسری بات اسی میں کہ جس شخص سے اللہ رب العالمین دین کا کام لے رہا ہے تو دین کے کام اس کے توسس سے اگر ہو رہا ہے تو ایک گیارنٹی نہیں ہے اس کا منحج سہی ہے منحج سہی اسی وقت ہوگا جو اللہ اس کے رسول نے بتایا اس اعتبار سے چلیں تو اس اعتبار سے ہے تو منحج سہی ہے اس اعتبار سے نہیں ہے تو منحج غلط ہے ان کے کام کے دریائے سے ان کے منحج کو نہیں ناپا جا سکتا بہت سارے لوگ کہتے ہیں فلاں کے دریائے سے اتنا کام ہوا ہے لہذا وہ غلط نہیں ہے یہ فیصلہ کرنا اس اعتبار سے اس پیمانے پر درست نہیں ہوگا ورنہ ابو طالب بھی صحیح کام کر رہے تھے حمایت کر رہے تھے لیکن منحج سہی نہیں تھا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص سے بھی دین کا کام لے لے جس کا منحج درست نہیں ہے دین کا کام جس سے لے رہا ہے جس کے دریائے سے ہو رہا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کا منحج بھی صحیح ہو منحج کے صحیح و غلط ہونے کا میار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ہے اس اعتبار سے اگر کوئی کرتا ہے تو وہ صحیح منحج پر ہے گرچہ اس کے دریائے سے ظاہر میں کوئی دینی کام نہیں ہو رہا ہے بیچارے محنت تو کرتے ہیں لیکن نتیجہ نہیں دکھتا ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں محنت کرتے ہیں نتیجہ دکھنے لگتا ہے تو اللہ رب العالمین کس کے دریائے سے کون سے کام نہیں ہے وہ اللہ کا کام ہے لیکن منحج کے صحیح ہونے یا نہ ہونے کی جو بنیاد یا پیمانہ ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ہے اس اعتبار سے کوئی ہیں تو گرچہ اس کے دریائے سے ظاہر میں کوئی عمل نہیں ہو رہا ہے دین کا کام نہیں ہو رہا ہے لیکن وہ صحیح ہے لیکن اگر کسی نے نبی کی اقتداء نہیں کی تو گرچہ بہت سارا کام وہ دین کا کر رہا ہے اور ظاہر میں اس کا ریزرڈ بھی آ رہا ہے تو اس کے وجہ سے اس کو نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ان کا منحج صحیح اس وجہ سے انہوں نے نبی کی اقتداء نہیں کی تو نبی کی اقتداء ہر معاملے میں ہونا چاہیے عبادت میں بھی ایسے ہی دعوت و تبلیغ کے کام میں بھی دعوت و تبلیغ کے کام میں بھی وہی طریقہ اختیار کریں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یا جو شریعت رہنمائی کرتی تو یہ چند بات ہیں اس واقعے کی روشنی میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے معلوم ہوئی کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے ان باتوں کو آپ نوٹ کرتے رہیں اللہ رب العالمین نے کچھ دنوں کے بعد ایک اور حکمیں دیا کہ لوگوں کو اب عمومی طور پر ڈرائیں تمام لوگوں کو دعوت دیں ابھی تو قرابتدار کا معاملہ تھا شروعات وہاں سے ہوئی تو اب آگے بڑھیں دوسری لوگوں کو دعوت دیج اب آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں ایک بات یاد رکھیں جب بھی آپ دعوت کا کام کرنے جائیں گے تو لوگوں کی جانب سے اس طرح کے جملے سننے کو ملتے ہیں پہلے اپنے گھر کی خبر لیجی پھر بعد میں لوگوں بتانا ہے نا کیونکہ وہ ہمارے گھر میں دیکھتے ہیں کہ بعد لوگ ابھی بھی گمراہی کے راستے پر ہیں اس لئے جب بھی ہم آگے بڑھتے ہیں فٹ سے ہم کو ہمارا گھر یاد دلا دیتے ہیں اور ہم اپنے بچاؤں میں آ جاتے ہیں کیا ان کا یہ اعتراض صحیح ہے کہ جب تک ہمارے گھر کا ہر فرد اصلاح اس کی نہ ہو جائے تب تب ہم آگے نہ بڑھیں نہیں تو ان لوگوں کیا جواب دیں گے جن کا یہ کہنا پھر اپنے گھر کی خبر لیجی یہ فقہ السیرہ یہ ہمیں بڑھتے ہیں کہ نبی کو پہلے اللہ رب العالمین حکم جاواندر عشیرتک الاقربین رائیے اپنے گھر والوں کو قرابتداروں کو رشتے داروں کو اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد حکم ہوتا ہے کہ تمام لوگوں کو ڈرائیے سوال یہ ہے کیا پورے قرابتداروں کی اصلاح ہو گئی تھی کہ آگے حکمیں دے دیا گیا نہیں نا کوشش وہاں ضرور کی گئی آگاز کوشش کا گھر والوں سے ہوا دعوت و تبلیغ کا آگاز گھر والوں سے ہوا لیکن سب کی ہدایت کا انتظار نہیں کیا گیا کہ جب تک اصلاح میرے گھر والوں کی ہر فردی کی نہیں ہو جائے کہ تب تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے بلکہ اللہ نے فرمایا یہاں آپ نے کام کیا سلسلہ شروع ہو گیا اور یہ آپ کرتے رہیے لیکن اب ایک قد ایک ذمہ داری اور ہے اس کو اب آگے لے جائے پتہ یہ چلا کہ گھر میں کوشش کرنے کے بعد اگر گھر میں کچھ لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے کچھ لوگوں کی نہیں ہوتی یا بلکل بھی نہیں ہوتی تو ان کی اصلاح کی فکر میں گھر ہی میں نہیں بیٹھا رہا جائے گا بلکہ عام لوگوں تک دعوت کی بات پہنچائی جائے گی دین کی بات پہنچائی جائے گی جبکہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگدائی اپنے گھر میں دعوت و تبلیغ کرتا رہتا ہے لوگ مانتے نہیں گھر والے نہیں مانتے اب جیسی وہ عوام کے درمیان جاتا ہے تقریریں کرتا ہے عوام کے اندر جو خامیاں ہیں معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں اس کے خلاف بولنا شروع کرتا ہے اور وہی برائے گھر والوں کے اندر موجود ہیں تو سیدھا یہ جواب آتا ہے ارے پہلے اپنے گھر کی خبر لیجی تو کیا عوام میں جو باتیں کی جاتی ہیں وہ گھر والوں کو الگ کر کے بولی جاتی ہیں کہ میں یہ جو بول نہ ہوں میرے گھر والے سے الگ ہیں یا مسجد میں آپ جب خدبہ دیتے ہیں تو کیا اس میں یہ رہتا ہے جیسے میں نے کوئی ایسی بات کہی جو کسی برائی کے خلاف ہے وہ برائی ہمارے گھر کے کسی فردے کے اندر ہیں اور میں خدبہ دوں کہ یہ کام مت کرو تو کیا اس میں کچھ ایسا رہتا ہے کیا کہ میری یہ بات میرے گھر والے کے علاوہ لوگوں کے لیے وہ تو سب شامل لہتے ہیں بلکہ بولنے والا خود اس میں شامل لہتا ہے تو یہاں یہ چیز جو ایک اعتراض جو ہے لوگوں کے جانب سے آتی ہے اس کا یہاں جواب ملتا ہے یہ سیرت ہم کو سکھلاتی ہے کہ دعوت اور تبلیغ کا آغاز تو اپنے گھر سے کیا جائے گا لیکن اس کے بعد ہم آگے بڑھ جائیں گے دعائی عوام کے بیچ میں بھی جائے گا اب کوشش یہاں بھی ہو رہی ہے وہاں بھی ہو رہی یہاں مکمل طور سے ہدایت کا انتظار نہیں کریں گے اسلاح کا انتظار نہیں کریں گے کہ جب تک یہاں اسلاح نہیں ہوگی تب تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے بات سنجھ میں آ رہے نا کہ یہاں آغاز تو کرنا ہے ابتداء یہاں سے کرنی لیکن ریزلڈ کا انتظار یہاں نہیں کریں گے باقی آگے بھی بڑھیں گے اور یہاں بھی کام جاری رہے گا لیکن خود کے اندر اگر برائی ہے خود کے اندر برائی ہے تو پہلے اس کو دور کرنا پڑے گا پھر دعوت تبلیغ کرنا پڑے گا دونوں میں فرق ہے گھر والوں کے اندر برائیاں پائے جا رہے ہیں آپ نے کوشش کیا ان کے اندر پھر بھی برائی باقی اسلاح نہیں ہوئی پھر بھی آپ کو آگے بڑھ جانا ہے لیکن اگر اپنے اندر ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا بھائی کام اپنے کو کرنا ہے دین کا کام ہے کمس کم آگئے تو پہنچا دیں میرے اندر خامی ہے تو کیا ہوا ایسا نہیں ہو سکتا اللہ حرب العالمین نے پہلی آیتیں جو دوسری وحی ناظر ہو یا ایوہ المدثر کم فاندر وربکا فکبر وثیابکا فطہر ورجز فہجر ولا تم ننتستکثر بہت اہم آیا ہے درسے میں وہ جللل میں گزر گئی بہت ہر ہر اس پر جو ہے گفتگو کرنے کے دے اس میں کہا ورقبکا فکبر وثیابکا فطہر اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے یعنی عبادت کیجئے وثیابکا فطہر اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھی ایک تو یہ کپڑا دوسرا مفسرین اس سے مراد لیا ہے اپنے اندرونی جو کمیاں ہیں اس کو دور کیجئے دل کی صفائی کیجئے جو غلط چیزیں ہمارے اندر شامیر اس کو الگ کیجئے یعنی اپنے تحارت پہلے دوسروں کی تحارت سے پہلے دوسروں کو دعوت تاہر پاک کرنے کی جو فکر ہے اس سے پہلے اپنی فکر ہونی چاہیے اور اس کے بعد اپنی پاکی حاصل کرنے کے بعد اپنی اصلاح کرنے کے بعد برائیوں سے رکھنے کے بعد تب دوسروں تک ہم جائیں گے ایک ہے خاندان میں کوشش کیا اصلاح نہیں ہوئی پھر بھی آگے بڑھ جانا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے اندر خامی ہیں اور پھر ہمیں آگے بڑھنا ہے نہیں پہلے اپنی خامی ہیں اللہ رب العالمین نے اس پر قرآن کریم کے آیت کریمہ ناظر فرمائی یا ایوہ الذین آمروا لمَ تَقُولُونَ مَا لَتَفَرُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَتَفَرُونَ مُلْ خَتَرْنَاک چیز تو دوسرا حکمی آگیا کہ تمام لوگوں کو ڈرائیے چنانچہ پہنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفحہ پہاڑی پہ چڑھ کر کے ایک آواز لگائی یا صباحہ ہائے صبح یہ ایک ایسی آواز تھی کہ جب مکہ کے اندر اس طرح کی آواز کوئی لگاتا تو سمجھ میں یہ آتا تھا کہ کوئی خطرناک معاملہ درپیش ہے کوئی خطرہ ہے اور سب لوگ جمع ہو جاتے تھے کہ کیا معاملہ پیش آ گیا یہاں تک کی نوبت ہی آ جاتی کہ اگر کوئی خود نہیں جا پاتا تھا تو اپنی جانب سے کسی کو بھیجتا تھا کہ آپ میری جگہ پہ جائیے کسی کو کہا گیا ہے اس دور کا میڈیا یا صباحہ چنانچہ اس آواز کو سن کر کے تمام لوگ جمع ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک ایک خاندان کو آواز دیا بنی فہب بنی عدی بنی فلان وغیرہ وغیرہ بنی عبد المنافر سب کو مخاطب کیا اور اس کے بعد جب سب اکٹھا ہو گئے تو آپ نے ان سے کچھ باتیں کی کہا آپ پہاڑی پہ تھے لوگ نیچے تھے کہا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے وادی میں گھڑ سواروں کے ایک جماعت ہے یعنی ایک فوج ہے زبردست فوج گھڑ سوار جو تم پر حملہور ہونا چاہتی ہیں تم پر حملہ کرنا چاہتی ہیں تو کیا تم مجھے سچا مانو گے ایک طرف اللہ کے نبی اللہ کے نبی دونوں طرف دیکھ رہے تھے پہاڑی کے اوپر ہونے کے پیچھے بھی اور آگے بھی اور قوم صرف ایک طرف دیکھ رہے تھے تو دوسری طرف کیا ہے قوم کو معلوم نہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر ایسا میں کہوں تو کیا سچ مانو گے کہ ایک فوج تم پر حملہور ہونے والی تمام لوگوں نے بیک بکتے کہا ہاں ہاں کہ آپ کی یہ بات ہم تمام لوگ اس کی تصدیق کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بات فرمایا لوگوں ابھی تے ایک آزا ایک فوج کے ڈر سے میں نے آگاہ کرنے کوشش کیا اور تم نے مجھ کو سچ مان لیا تو میں تم کو ڈراتا ہوں اللہ رب العالمین کے سخت عذاب سے اور تمہاری مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی آدمی نے دشمن کو دیکھ لیا اور جھٹ پٹ دوڑا کی گھر والوں کے حفاظت کا بندوبست کریں لیکن اس نے خطرہ محسوس کیا کہ دشمن اس سے پہلے انہیں آدھ بوچے گا لہٰذا وہ زور زور سے پکارنے لگا یا سباحا یا سباحا یعنی تم میں سے کوئی شخص ایسا ہو جو دشمن کو دیکھ لے پہلے بھاگتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو بچائے لیکن دیکھتا نہیں بچا بھائیں کہ چلانا شکر کرتا ہے کہ لوگوں نکلو خود اپنا بچاؤ کرو خطرہ ہے تو ایسے میں ہوں لہذا میں تم کو دعوت دیتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہو اقرار کرو اور اسی سے تم کو دنیا و آخرت میں کامیابی مل جائے گی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی ایک ایک قبیلہ کا نام نہیں اے قریش کی لوگوں سب کو مخاطب کیا اور کہا کہ اپنے بچانے کے اندازم کر لو اپنی بچانے کے اندظام کر لو وہاں میں کسی کے کوئی کام نہیں آؤں گا ہاں تم لوگوں سے نصب اور قرابت کا تعلق ہے رشتداری ہے جسے اس کی طریقے مطابق تر کروں گا مراد یعنی اس رشتداری کو میں ابھی بھی نبھاؤں گا ہمارا دین الگ ہو گیا اور جو ہمارے دین پر آ گیا تو بھی ہم اس رشتداری کو نبھائیں گے اور جو نہیں بھی آیا تو وہ ہمارا رشتدار ہے اور رشتداری کو ہم نبھاتے رہیں گے چنانچہ تمام کے تمام لوگوں نے سنا سننے کے بعد وہ بیچارے پریشان تھے کہ کیا جواب دیں لہذا خاموش رہے ابو لہب نے اس موقع پہ فرمایا کہ تبلک یا محمد تمہاری بربادی ہوئے محمد کیا اسی لئے ہم کو تم نے جمع کیا تھا یعنی انہوں نے بدعا دیا اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں تبت یدا ابی لہب یہ ہے پوری آیت کریمہ بدعا کے طور پر ان کے نازل کر دی جو خود ابو لہب کے لئے اور اس کی بیوی کے لئے اس میں بدعا ہے تو بہرحال یہ پورا معاملہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی جاتے بعد میں لوگوں میں جب تھوڑا سا جو اچمبہ پن تھا تاجب کی جو باتیں تھیں اس سے جب وہ لوگ نکلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی جاتے تو آپ کو دیکھ کر کہتے ہیں ابو کبشا کا لڑکا آسمان سے مخاطب کیا جاتا ہے ابو کبشا کا لڑکا آسمان سے مخاطب کیا جاتا ہے یعنی آپ پر تنزی کیا جاتا آپ کو ضلیل کرنے کی کوشش کی جاتی دیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی ان کو یہی کہتے اے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا نفع نقصان کا مالک نہیں یہ آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا اور میں نے جہاں سے مناسب سنگی تھوڑی تھوڑی باتیں پڑھ کر کے بات کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کی اس واقعے سے ہمیں جو باتیں معلوم پڑھتی ہیں خاص طور سے دعوت و تبلیغ کی راہ میں جہاں ہی رہنمائی کر سکیں ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ انسان قوم کے اندر اگدائی قوم کے اندر اپنی سچائی اور امانتداری کوئی اس طریقے سے پیش کرے پھر کل جب وہ کھڑا ہو لوگوں کو دعوت دینے کے لیے تو اپنے سچائی کی مثال دے سکیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے آپ کو پیش کیا تو کیا کہا ایک واقعہ بہن کیا اگر میں ایسا کہوں کہ اس کے پیچھے ایک خوج ہے جو تم پر حملہ ور ہونے والی ہے تو کیا تم لوگ سچ مانو گے سب نے کہا ہاں 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 ایسا کیوں تھا کہ مکہ میں اہل مکہ میں سے کسی نے نہیں کہا کہ نہیں آج یہ حالات تو ایسے نہیں ہیں کوئی ایسی امید نہیں کہیں سے دشمن آ جائے کسی نے کچھ نہیں کہا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی اس کے خلاف کسی کی نظر بھی نہیں گئی اندازہ بھی نہیں کیا کہ اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے کسی نے نہیں کہا کہ ہاں سوچ کر بتائیں گے حالات کا جائزہ لے کے بتائیں گے انکار چھوڑیے یعنی کسی نے توقف اختیار نہیں کہ ایک تھوڑی دیر کے بعد بتاتے ہیں ایک ہے کہ انکار کر دینا تو بہت بڑی بات ہو گئی یہاں معاملہ یہ تھا کہ تصدیق کرنے میں تھوڑا سا رک جانا اتنا بھی نہیں تھا سب نے بیگ زبان کہا ہاں ہاں ہم تصدیق کرتے ہیں ایسا ہو سکتا تھا نا کہ ٹھیک ہے ہم حالات کا جائزہ لے کر کے پھر آپ کو بدلاتے ہیں اگر اتنا بھی کہتے ہیں تو کوئی غلط نہیں تھا انکار لازم نہیں آتا آپ سے میں کوئی بات کہوں کہ میں یہ سوچ رہا ہوں ایسا ایسا کرنے کا آپ لوگ کی کیا رائے ہیں تو کبھی تو آپ کہیں گے جیسا آپ کہیں وہ ایسا اور کبھی آپ کہیں گے ہاں اس پر تھوڑا سا گوھر کر لیا جائے تو جب آپ کہتے ہیں کہ اس پر تھوڑا گوھر کر لیا جائے تو اس میں میرا انکار نہیں آتا لازم نہیں آتا کہ آپ نے میرا انکار کر دیا میری بات کو نہیں مانی بلکہ آپ نے میری تصدیق کرنے کے لئے میری بات کو ماننے کے لئے تھوڑا سا توقف اختیار کیا کہ تھوڑا سوچ کر کے بتائیں گے یہاں پر اہلِ مکہ میں سے کیوں یہ ایسا نہیں تھا جو یہ کہے کہ ہم جو ہے تھوڑا سا توقف اختیار کرتے ہیں تھوڑا سوچ کر کے بتائیں گے کہ آپ کی یہ بات صحیح ہو سکتی ہے کہ نہیں صحیح ہو سکتی سب نے ایک وقت اس میں ابو لہب بھی تھا اس نے بھی کہا کہ ہاں 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 جو آپ کہنا وہ صحیح کہہ رہا ہے ہم تصدیق کر لیں یہ پیانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و کردار تھا کہ اہل مکہ نے آپ کی تصدیق کرنے کے لئے ایک لمحہ توقف اختیار نہیں کیا سوچنے کی بھی محلت نہیں مانگی فوراں مان لیا تو یہ چیز ایک دن میں حاصل نہیں ہوتی ہے اچھالیس سال جو آپ نے ان کے درمیان گزارے تھے ان تمام ایام میں آپ نے ان کے ساتھ سچائی اور امانتداری کا معاملہ کیا تھا اس بنیاد پر آج یہ ریزلٹ حاصل ہو رہا تھا کہ لوگ بے ایک وقت آپ کی تصدیق کر رہے تھے اور تصدیق کرنے میں توقف اختیار ایسا ہمارا کردار ہونا چاہیے ہم بھی دعوت کا کام کرتے ہیں لیکن کسی کے ساتھ کچھ ہے کسی کے ساتھ کچھ ہے لیندین کا معاملہ ہے زبان کا معاملہ ہے وغیرہ وغیرہ اسٹیج پر کچھ ہیں اسٹیج سے نیچے کچھ ہیں ممبر پر کچھ ہیں ممبر کے نیچے کچھ ہیں جب دین کی باتیں کرتے ہیں تو کچھ ہیں دلیل پہ دلیل یاد ہیں اور جب دین کی بات سے ہٹ کر ہمارا معاملہ ہے تو کچھ اور ہے تو اس طریقے سے دعوت و تبلیغ نہیں ہو سکتی ایک دائی کا کریکٹر اتنا پاک ساپ ہونا چاہیے کہ مخالب بھی یہ مانے کہ یہ آپ سچ ہیں تو ایک چیز یہ بات ہوئی کہ ہمیں اپنے اخلاق و کردار کو ایسا بنانا چاہیے کہ ہم جب اپنے مخاطب جن کو دعوت دینے جا رہے ہیں ان سے گفتگو کریں تو ان کو آپ کی بات کو ماننے میں آپ کی شخصیت کو ماننے میں تردد نہیں ہونا چاہیے بعد میں وہ اور بات ہے کہ جب دین کی دعوت دی تو اس میں مخالفت ہو جاتی ہے جیسا کہ یہاں کہ آپ کی شخصیت کا انکار ان لوگوں نے نہیں کیا ہے لیکن آپ کی دعوت کا انکار کیا ہے آگے جو انکار ہوا ہے وہ دعوت کا انکار ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا انکار نہیں ہوا یعنی آپ سچے ہو لیکن جو یہ والی بات کر رہے ہو اس کو ہم نہیں مانیں اور یہ نہیں کہ آپ نے اس کو غلط کہا ہے یہ بھی نہیں ہے بس یہ کہ ہمارے مزاج کے اعتبار سے نہیں ہے ہمارے سماج کے اعتبار سے نہیں ہے اس لئے ہم نہیں ماننے باقی آپ غلط نہیں ہو آپ جھوٹ نہیں بول ایسا کسی نے نہیں کہا دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دعوت و تبریق کے لیے ہمیں جو حالات کے اعتبار سے مختلف ذرائعیں ہیں کہ ہماری بات دوسروں تک پہنچ سکے اور آلہ پیمانے پہ پہنچ سکے اس کا استعمال کیا جائے جیسے اس دور کا میڈیا یہی تھا تمام لوگوں تک بات کو پہنچانا ہے تو صفحہ پہاڑی پر چڑھ کر کس طرح کے آواز لگا دیتے تھے سب لوگ سننے کو آ جاتے تھے تو آج وہ کون سا طریقہ ہو سکتا ہے کہ جس کے دریعہ سے ہماری بات پر لوگ توجہ دیں سننے کے لیے تیار ہو جائیں تو جو بھی جائز راستہ ہے اس کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اختیار کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اپنے قوم کے لوگوں کو مخاطب کیا اور سب سے کہا کہ اپنا اپنے نظام کرو آخرت میں اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا بندوبست کر لیجئے میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا تمام رشتدار قرابتدار ہے نا اس سے پتا یہ چلا کہ ہر انسان اپنے عمل کے عوض جنت اور جہنم میں جا رہا ہے اگر عمل نہیں ہے تو کوئی کسی کے کام نہیں آسکتا چاہے جتنا بڑا عالم ہمارے خاندان میں موجود ہوں چاہے جتنا بڑا دائی ہمارے خاندان میں موجود ہوں اگر ہمارے پاس عمل نہیں ہے تو پھر کوئی ہمارے کام نہیں آسکتا یہ اللہ کے نبی نے فرمایا حوپی تک کو مخاطب کیا چچا عباس ابن عبد المتلق مخاطب کیا کہ اپنا اپنا انتظام کیجئے جہنم سے بچنے کا میں کسی کے کام نہیں آسکتا دوسری روایت میں اور واضح ہیں اپنی بیٹی فاطمہ اللہ تعالی عنہ کو بھی آپ نے مخاطب کیا بیٹی فاطمہ جو کچھ مانگنا ہو دنیا مجھ سے مانگ لیجئے میری استطاعت کے بعد سے میں دے دوں گا لیکن آخرت میں میں تمہارے کچھ کام نہیں آسکتا اس عقیدے کو جو ابتدائی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش کیا آج اس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے لوگوں کو یہ باور کرایا جا رہا ہے یقین دلائے جا رہا ہے کہ آپ کچھ کریں یا نہ کریں لیکن فلاں کی بیعت آپ کر لیں تو آپ کا کام بن جائے گا آپ کی بخشش ہو جائے گی یہ کیا جا رہا ہے شفاعت یا شفارش کا جو حقیقی مفہوم ہے اس کو نہ بتا کر کے غیر حقیقی یا غلط نفہوم لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے ذرا بتائیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے لئے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے کچھ کام نہیں ہوں گا اپنی بیٹی کے لئے اپنی چچا کے لئے اپنی پھوپی کے لئے نام لے لے کے کہہ رہے ہیں کہ جہنم سے بچنے کے نظام کر لیجئے میں تمہارے کچھ کام نہیں آوں گا تو ذرا یہ بتائیے کہ آج کے دور میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ فلاں عالم سے منصوب ہو جائیے فلاں پیر سے منصوب ہو جائیے فلاں مرشد سے منصوب ہو جائیے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیجئے ایسا کر لیجئے تو آپ کی بخشش ہو جائے گی تو کیا یہ لوگ کرا سکتے ہیں بولیے نہیں جب نبی اپنے خاندان کی لوگوں سے برہات کے اظہار کر رہے ہیں کہ اگر عمل نہیں ہے ایمان نہیں ہے تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آسکتا ایک اور عقیدہ سماج میں ہے کہ اگر کوئی ایک خاندان میں حافظ ہو جائے گا تو وہ چالیس گھر آنے کو بخشوالے گا لوگ کہتے بھی ہیں کہ ارے ہمارا بیٹا حافظ ہے بخشوالے گا ایسا ہوگا دلیل دلیل کیا ہے اللہ کے نبی سے بڑھ کر حافظ کون ہے اس رتبے کا کون ہے بلکہ حافظ خود عمل نہ کرے تو اپنے کو نہیں بخشوا سکتا تو دوسرے کیا بخشوائے گا تو یہ عقیدہ غلط ہے یہیں سے یہ بات ہم کو معلوم ہوئے کہ ہر شخص کو اپنی ایمان اور اپنے عمل کے ادبار سے پیش ہونا ہے جس کا ایمان اور عمل درست ہوگا وہ کامیاب ہے جس کا عامل اور ایمان اور عمل درست نہیں ہے وہ ناکام ہے قرابتداری رشتداری یہ وہاں کام نہیں آئے گی لیکن دنیا میں پہنبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب لیکن ہمارے اور تمہارے درمیان قرابتداری اور نصب باقی ہے نصب کا تعلق ہے اور اس کی میں رعایت کروں گا پتہ یہ چلا کہ دین منحج الگ ہونے کے باوجود قرابتداری رشتداری کو ختم نہیں کیا جا سکتا اس کو نبھانا ضروری ہے کوئی بھی رشتدار ہوں اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا بلکہ اس رشتداری کو برقرار رکھنا ہے ان کے جو حقوق ہیں اس کی آدائیگی کرنا ہے اور صحیح بات ان تک پہنچاتے رہنا ہے یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو مخاطب کرنے کے باقی فرمایا کہ لیکن ہمارے اور تمہارے درمیان قرابتداری ہے اور نصب کا تعلق ہے لہذا میں اس کو تر رکھوں گا یعنی اس کی ادائیگی میں کرتا رہوں گا اور بھی باتیں ہیں ایک آخری بات کی مخالفت علیل اعلان اگر ہوئی ہے تو سب سے پہلے گستاخی جس نے کی ہے نبی کی شان میں وہ کون ہے ابو لہب آپ کا شچا آپ کا رشتدار آپ کے گھر کا تب دوسروں کے ہمت پڑتی تو سب سے پہلا گستاخ کون ہے ابو لہب نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا کون ابو لہب اللہ رب العالمین نے اس گستاخ کو اس کے انجام تک پہنچا دیا بڑا خطرناک انجام ہوا تھا دفنائے نہیں جا چکر ڈھکیل دیا گیا اس کو آگے شاید کہیں تفصیل آئے کہ مرہ کوئی دفنائے نہیں گیا بچوں نے ڈھکیل دیا ہے بانسوں سے وغیرہ تو ان کو ان کے انجام تو لہذا نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے انجام تک پہنچا دیتا ہے کبھی وہ چیز ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے تو ہم جان جاتے ہیں اور خوشی ہوتی ہے کہ اس شخص نے نبی کی شان میں گستاخی کی بہت خطرناک معاملہ ہے بہت بڑا گناہ ہے تو اس کا بدلہ اللہ رب العالمین خود لے لیتا ہے تو اولاً سب سے پہلا مخالف اگر کوئی ہوگا تو دائی کی خود اس کے گھر کا کوئی کھڑا ہوگا جو سب سے زیادہ مخالفت کرے گا لانتان کرے گا چیخے گا چلائے گا بولے گا لوگوں کے سامنے رسوہ کرنے کی کوشش کرے گا تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے کہ جب نبی کے ساتھ یہ ہوا ہے تو ہم کیسے بس سکتے ہیں ہمارے ساتھ اگر ہو گیا تو ہم یہ کیوں سمجھیں کہ ہماری بیزتی کر دی اتنے لوگوں کے سامنے یہی تو ہوتا ہے کہ اتنے لوگوں کے سامنے مجھ کو ایسا ایسا کہہ دیا ہے ہم نبی سے بڑھ کر نہیں ہوئے یہ کام ہی ایسا ہے کہ اس میں اس طرح کی چیزیں آ سکتے ہیں اس لئے کہا گیا کہ صبر کے فصبر فصبر صبر کی ہونا ہی ہے اسی واقعے میں لوگوں نے جو تنزے کیا بعد میں کہتے تھے کہ ابو کبشا کا لڑکا آسمان سے مخاطب کیا جاتا ہے ابو کبشا کون تھا ابو کبشا کا تعلق آپ کے ننہیال سے تھا جو کی نصرانیت جنہوں نے اختیار کر لیا جاتا ہے انہی کی جانے منصوب کیا جاتا ہے جبکہ آپ تو یہاں قریشی تھے لیکن وہاں سے جوڑایا گیا پتہ یہ چلا کہ جب بھی آپ دین کا کام کرنے جائیں گے تو آپ کے نصب نامہ کو کھنگھالا جائے گا اور اس میں جو اچھے لوگ ہیں ان کو سامنے نہیں کیا جائے گا جو ان میں سے بدنام ہوگا اس سے آپ کو جوڑا جائے گا اب عرب کے اندر ابو کب شاہ اس اعتبار سے بدنام تھے کہ انہوں نے اپنا دین بدل لیا تھا تو اب جہے اسی خاندان میں ابو طالب تھے عبد المطلیب تھے یا اس سے پہلے اور جو بنو حاشم اگر جو تذکرہ آیا ہے سب معزز ترین لوگ تھے اپنے سماج کے ان سے نسبت نہیں کیا نسبتوں سے کہ یا جو سماج میں بدنام سمجھ گئے تو اس اعتبار سے بھی کیا جائے گا کہ صرف ایسا نہیں کہ آپ کو زبان سے برا بلا کہہ دیا گیا آپ کے خاندان کو کھنگال آ جائے گا تو ممکن ہے بھائی ہر خاندان کے اندر اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں اور جو جیسا ہے وہ اپنے عمال کے اعتبار سے اللہ کیا حساب دے گا تو اس ڈر سے کہ ہمارے زیادہ ایسے تھے اس لئے کچھ خاموش رہوں نہیں ہمیں اپنی بات رکھنی ہے اور ذہنی طور پر یہ بنا کر رکھئے شاید اس طرح کا معاملہ آ سکتا ہے اللہ رب العالمین ہمیں مزید اسے پڑھنے کی توفیق نہ فرمائے اور عبرت و نصیحت کی جو باتیں ہیں اس کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق دیں